دیتا ہوں دعوت وائیں اور خدا ان کے کلام کو شیئر کریں ہمارے ساتھ آپ کی زوردہ آپ تعلیم کس بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی ضروری غراغ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اسے نوش فرماتے ہیں ہمارے دلوں کو خدا مند چاہتا ہے کہ وہ چاہت کرے اور اس میں کلام کی کسرت بھر دے اور ہمارا دل جو ہے خدا کے مطابق بن جائے میری طرف سے آپ سب کو اسلام میں آپ کا بھائی کمال آج خدا کا کلام لیے ہوئے ہوں آپ کے سامنے تو کلام مقدس میں سے آج ہم اپنی رینوائی کے لیے پڑھیں گے مقدس لکہ کی مارفت دکھی گئی اس کا اٹھارا باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کے ہم آٹھویں آیت تک پڑھیں گے کوئی ایک اس کلام کو پڑھیں اٹھارا باپ کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے پھر اس نے اس غرص سے پھر اس نے اس غرص سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت ہارنا ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تنسیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آجمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انساق کر کے مجھے مدعی سے بچا اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا لیکن آہر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گھو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آہر کو میرا ناک میں دم کرے خدا آمد نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے پرگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاض کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا سوال انشاء ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا خدا ان کا کلام پڑے جانے اور سنے جانے پر اختا ہوں خدا ان کا شکر ہو کہ ہم نے یہ کلام پڑا اور یہ بڑی ہی ایک مسال جو دی گئی ہے تنسیل دی گئی ہے یہ بڑی گہری باتیں پیش کر رہی ہے ہم اکثر جو ہے پڑ جاتے ہیں اور گیرائی کی باتوں کو سمجھ نہیں پا آتے کیونکہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں اور اس میں دیپلی جاتے ہیں تو ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے جب ہم توجہوں کے ساتھ سنتے ہیں تو وقت کی بھی پرواہ نہیں کرتے اگر ہم وقت کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں کہ کلام نہیں سن رہے ہوتے ہم وقت کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت اببہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ بات آپ مندے نظر رکھیں کہ جب کلام ہو رہا ہو تو آپ کلام کی طرف توجہ جتنا دیں گے اتنا ہی کلام کو سیکھ چکیں گے اور آپ خدا کے جلال کو اور اس کی قدرت کو اور اس کے کلام کو حاصل کر سکیں گے کیوں تو دیکھتے ہیں ہم کہ کلام جو ہے ہماری زندگی میں سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی کلام کے وسیلے سے مرد زندہ ہونے اسی کلام کے وسیلے سے ہم نے اٹھائے جانا ہے اسی کلام کے وسیلے سے ہمیں نئی زندگی ملنی ہے وہ خود للکار اور مکرف رشدے کی آواز اور نسرنگی کے ساتھ اترائے گا تو یہ آواز کلام ہے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ کا واقعہ ہے بیوہ وہ ہے جس کا شہر گزر گیا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ کا مقدمہ ہے ایک اس کا مدعی اس کے پیچھے پڑا ہے ہو سکتا ہے اس کے شہر نے کوئی کرزہ لیا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی لیندن ہو اور وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں مقدمہ جو ہے اقاضی کے ساتھ لگاؤں اور اس سے وہ چیزیں حاصل کرلوں جو اس کے پاس ہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس اچھا کھیت ہو جانور ہو اور وہ ایک رونے کی حد تک بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے کہ مجھے میرے مدعی سے بجھا لے کیوں اس لیے کہ وہ اس کے پیچھے پڑا ہے ہو سکتا ہے اس کی اولاد بھی ہے یہ تو بتایا نہیں گیا تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ایک بڑی درد کے ساتھ وہ بار بار جاتی ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مقدمہ جب آپ کے کسی کے بھی سر کے اوپر ہوتا ہے تو وہ بار بار وکیل کے پاس جاتا ہے بار بار عدالتوں میں جاتا ہے بار بار ڈیٹے چیک کرتا ہے کہ مجھ سے یہ ٹل جائے اور میں اس سے بری ہو جاؤں تو بری ہونے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ میں کازی کے پاس بار بار جاؤں آگے دیکھیں کہ کسی کے پاس جا کر انصاف مل جائے اماندار اور رہن دل کازیوں تو مل سکتا ہے خدا کی نظر میں ظالم ہیں جو ظلم کرتے ہیں وہ بھلے نہیں ہیں بلکہ جو ظلم سہتا ہے وہ بھلا ہوتا ہے اور خدا اس کی قدر کرتا ہے آپ دیکھیں کہ اس بیوہ کے مسئلے میں جب ہم جاتے ہیں تو بڑی ڈیپلی یہ بات سوچتے ہیں کہ وہ بڑی دکھی ہے پریشان حال ہے تو خدا کہتا ہے کہ وہ اپنا حساب اپنی ضرورت کو پیش کرتی ہے اور کازی کو مجبور کرتی ہے اور کازی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں اب یہ تو بار بار میرے پاس آتی ہے میں یہ اس کا حل کیسے کر دوں اس کا حل کیا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے بار بار آ کے ناک میں دم کر رہی ہے کیوں نہ میں اس کا انصاف کر دوں اب انصاف کی بنا پر اس نے کیا کیا کہ اس بیوہ کا قصہ جو تھا سنا ہوگا اور پھر اس کو اس کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر خدا یہ سمجھاتا ہے خدا کا کلام یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب ہم بہت سی مشکلوں میں ہوتے ہیں اور بے انصافی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے گڑڑ ہو جاتی ہے ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں پھر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں عدالتیں جو ہمیں گسیڑتی ہیں پھر اور لمبے سے لمبے قصے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہ سلسلہ چلتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم انصاف مانگنے جاتے ہیں لیکن جو انصاف پر ہوتا ہے شخص جو چاہتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے وہ خدا سے بھی چاہتا ہے کہ میرا انصاف کرے نہ کہ وہ انسان سے جب ہم خدا کے سامنے کوئی ایسا مقدمہ لے کے جاتے ہیں ایسی بات لے کے جاتے ہیں ایسا مسئلہ لے کے جاتے ہیں کہ خدا مند اس کا حل انسان نہیں کر سکتا تو زبور نویس لکھتا ہے زبور میں وہاں کہتا ہے خدا مند میرا مقدمہ تو آپ پہ لیلہ تے ہوئے خلاسی تاں میری اب خدا یہ بھی دکھاتا ہے کہ بینصافی جو ہے وہ جو ہے بڑی ہی خطرناک چیز ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے ظلم و ستم کم نہیں ہوتے جن لوگوں کی وجہ سے ظلم و ستم کم نہیں ہوتے ان کے دل بھی پتھروں سے کم نہیں ہوتے پتھر ہوتے ہیں اور پتھر دل جو ہے پتھر دل جو ہے وہ کبھی بھی نرم نہیں ہوتا کہتا ہے مورکنوں کی پالا پتھر نو کی پالا جو پانی میں رکھا ہو تھنڈے میں یا گرم میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا اس لیے یہ کازی جو ہے یہ ہی حالت رکھتا اپنے دل کی اور اس کا مقدمہ نہیں کرنا اور اس کو کیا جانے نہیں دے رہا اور اس کی توقع آت ہوتی ہے کہ یہ عورت جو ہے مجھے کچھ دے اور وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ رشوت کا بزار اس وقت بھی گرم تھا رشوت کا بزار گرم تھا اور وہ اکثر جو ہے جیسے ہماری پولس جو ہے نا ان سے مل جاتی ہے جو ظالم ہوتے ہیں اور جنہوں نے کوئی مڈر کیا ہوتا ہے جنہوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے ایسا تو وہ ان سے مل جاتے ہیں اور جن کے لئے انصاف چاہیے ہوتا ان کو گسیڑتے ہیں دادتوں میں لے جاتے ہیں یہ ہی بات ہے جب ہم ایسے ظلم و ستم میں پڑ جائیں تو ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ خدا کے پاس آئیں وہ تمام باتیں خدا کے پاس لے کے جائیں ایک بار اور وہ تو آپ کو حل ممکن حلت بتائے گا وہ حل سباب ہے اور خدرت رکھتا ہے کیونکہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے خدا انسان نے کہ جھوٹ بولے نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کی پکار ہے ہمارا آج کا مضمون ہے انصاف کی پکار جب دو عورتیں آئیں نبی سلمان کے پاس دو عورتیں آئیں تو کہنے لگیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا ہے دوسری بولی نہیں میرا ہے سب معاملہ جب بتایا تو حضرت دعوت یعنی دعوت نبی نے کیا مانگا تھا خدا سے جب اسے رویا میں دکھائی دیا سلمان نے حکمت مانگی سلمان نے حکمت مانگی سلمان نے جب حکمت مانگی تو اور کچھ نہیں مانگا تو خدا نے کیا کہا حکمت میں تمہیں دیتا ہوں اس کے ساتھ دولت شہرت ہر چیز تمہیں انعائد کرتا ہوں سلمان کے پاس جو مقدمہ آیا دو عورتوں کا تو ان دو عورتوں نے اب بحث یہ کی تھی کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا ہے دوسری بولی نہیں میرا ہے اب دونوں کا فرق کرنے کے لیے اس کے پاس حکمت تھی اس نے کہا اچھا تو یہ بچہ دو عیسے کر کے ایک کو دے دو عیسہ ایک دوسری کو دے دے آدھا آدھا کر دو دو عیسے کی نا تو جب دو عیسے ایک بچے کی ہو گئے تو آدھا آدھا تو وہ ہونا تھا لیکن وہ ماں بول اٹھی ماں چلا اٹھی نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے یہ اس کو دے دو حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہی کر دو ایسا ہی کر دو تو پھر سلیمان نبی نے کیا کہا یہ بچہ اس کا ہے جو کہہ رہی ہے اس اس دوسری کو دے دو تو یہ ہے حکمت اور دنائی اور فہم اب آپ جب خدا کے پاس کچھ مقدمہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کی سنائی کیسے ہو سکتی ہے جب آپ کلیرلی پہوڈی قریبی طور پر خدا کے پاس جاتے ہیں اپنے دل صاف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں اور پھر دنیا کی باتوں کو سن کر آپ خدا کے پاس قریب ہو جاتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ خدا پھر فیصلہ دیتا ہے اور آپ کے حق میں دیتا ہے چاہے وہ کچھ عرصہ تراز آپ کو وہ ظلم ستم سہنے ہو مصیبتیں سہنی ہو لیکن مقدمہ آپ کے حق میں وہ کر دیتا ہے امین یسو کا بھی آزمائش میں جو ہے ایک مقدمہ تھا اور وہ مقدمہ یہی تھا کہ اس کو سلیب دیا جانا ہے اور اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ تھی تو آج بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ملک ہیں بغاوت کے جو مقدمہ ہے اس میں سزائے موت ہے اور اس پر روگ یعنی کہ یہی اوپجیکشن لگایا گیا کہ یہ اس نے بغاوت کی ہے اور یسو مسیح جو ہر ایک بات کو جانتا تھا ہر ایک کام کو سمجھتا تھا اس نے کہا میرا وقت آن پہنچا ہے تو وہ کہاں گیا گدھ سمجھ باغ میں گیا اور پھر وہاں جا کے سلنڈر ہوا اور خدا سے باتیں کرنے لگا دعا کرنے لگا اور آپ اور میں جب دیکھیں کوئی مسئیبت اور پریشانی ہے کوئی عالم ہمارے اوپر آ گیا ہے کوئی ہمیں ایک دم کسی بات میں بھس گئے ہیں مشکل میں ہیں تو آپ بھی سلنڈر ہوئے ہیں اور یسو مسیح کا نمونہ لے اور اس گدھ سمجھ باغ کی ماند ہم اپنے کمروں میں بیٹھیں اور جھکیں اور خدا کے سامنے دعا کریں کیونکہ ہمارا مقدمہ سارا فائنل کو جو کر سکتا ہے عمرہ خدا ہے اور خدا نے اس پر ظاہر کیا لئے پیالہ تمہیں پینہ ہی پڑے گا ٹھیک ہے یسو مسیح جیتی جانتا اور سب بات پہ علم رکھتا تھا جب اس کے پاس عزمائش کے لئے انصاف کے لئے اس عورت کو لایا گیا جو مہین وقت میں پکڑی گئی تو جب اس کو اس کے پاس لایا گیا تو وہ اس سے فیصلہ مانگنے لگے انصاف مانگنے لگے کہنے لگے تو بتا اس کے ساتھ کیا کریں اور وہ اکیلہ وہ عورت کو لے کے آئے اور اس مرد کو نہیں لے کے آئے اور یہ بات آپ کے سامنے آیا ہوتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اکیلی عورت کا ہی فیصلہ کر دے تو بعد میں شریعت کے مطابق ہم بتائیں گے کہ تم نے اس مرد کا کیوں فیصلہ نہیں کیا حلیلویہ اور قدام جیس مسید جانتا تھا اس نے ایسا انصاف ان کے آگے رکھا کہ وہ اس کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا انہوں لے ایسی انصاف بھی بات رکھی قدام جیس مسید نے ان سے کہا کہ اچھا تو انصاف تم مانتے ہو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تو چلو پھر تم اٹھاؤ پتھر جو پتھر اٹھائے گا وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ خود گناہ گارے نہیں ہیں ٹھیک ہے کلام میں تو افصلاً اور طرح لکھا ہے تو میں جرا آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں کہ قدام جیس مسید نے ایسی بات ان کے دلوں میں دیکھی کہ اس مرد کو نہیں لائے پھر عورت اکیلی کو لائے ہیں اور پھر فیصلہ مانگ رہے ہیں مختان جیس مسید نے ان سے کہا کہ یہ ہے ایک اور جگہ قدام جیس مسید کی ازمائش ہوتی ہے اس سے انصاف مانگا جاتا ہے اور انصاف کیا مانگا جاتا ہے کہتے ہیں کہ کیسر کو جزیرہ دینا روا ہے کہ نہیں ہمیں بتا تو جیس مسید نے ان کے دلوں کو جان لیا اور پھر اس نے انصاف کیا پھرکل نہ تو وہ حکومت کے خلاف گیا نہ وہ اپنے باپ کی بات کے خلاف گیا ایسے ہی ہمارے دل ہونے چاہئے نہ تو ہم دنیا میں حکومت کے خلاف جائیں نہ اپنے خدا کے خلاف جائیں تو ہم بلکل صحیح رہیں گے اور خدا کی بتائے ہوئے کلام کے مطابق اور یسو مسید کی تلیم کے مطابق نقش قدم پر چلیں گے جب اس نے وہ سکہ پکڑا وہ دینار پکڑا تو خدا من جس مسید نے ان سے کہا کہ اس پر تصویر کس کی ہے تو وہ چلا کر بولے کہ کیسر کی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کیسر کا کیسر کو دو اور خدا کا خدا کو دو خدا کا حصہ آپ کی زندگی ہے خدا کا حصہ آپ کی جو ہے زندگی کے ایام جو ہے اس میں اس کی خدمت ہے آپ کا حصہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا حصہ جو بنتا ہے وہ خدا کے گھر کا ہے اسے دینا ہے آپ کے سامنے خدا کی خدمت ہونی چاہیے آپ کے سامنے خدا کا کلام پھیلانے کے لئے جورت ہونی چاہیے آپ ہر طرح سے خدا کے کلام کو لے کے آگے چل سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف کلام سنا سکتے ہیں اور بھی بہت سے کاموں میں آپ حصہ بہ حصہ شامل ہو کر خدا کی خدمت کر سکتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسو نسی انصاف کا جو سب سے بڑا خدا ہے اور اس نے دنیا کائنات بنائی ہے اور اس نے یہ بھی انصاف کیا انسان کے ساتھ کہ انسان کے پاس جب کچھ نہ رہا جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ رہا اس کا اپنا آپ بھی چڑا گیا تو اس نے دیکھا کہ انسان اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے اپنے بیٹے ہمارے قدامند یسو مسیح کو بھیجا تاکہ جو چیزیں انسان سے چھین لی گئی تھی جو چیزیں انسان سے چھین لی گئی تھی اسے واپس مل جائیں اور اسے واپس ملنے کا ادھیکار یعنی کہ ایک بہت بڑا جو پروگرام تھا وہ خدا مند یسو مسیح کی سلیپ سے پورا ہونا تھا تو خدا مند یسو مسیح نے اپنے آپ کو اشبوع کی ماند جو ہے پیش کیا اور پھر وہ چیزیں جو ہم سے چھین لی گئی تھی وہ ہمیں واپس ملیں کیونکہ ناپاکی کے سبب سے ہم کہ ہمارے پاس راستبازی نہ رہی اور ناپاکی کے سبب سے گناہ کے سبب سے ہمارا اختیار نہ رہا اور پھر ہمارے پاس جو حق کے فزندیت تھی خدا کے پاس آنے کی جرت ہوتی تھی وہ نہ رہی کیونکہ آدم نے کہا میں تیری آواز سنتا ہوں اور ڈرہا ہوں میں نے تیری آواز سنی اور ڈرہا ہوں یہ خدا مند یسو مسیح نے انصاف یا انصاف انسان کے ساتھ کہ اس کو پھر باپ سے ملانے کا پروگرام پورا کر دیا اور جدائی کی دیوار کو ڈھا کر اس نے میل ملاپ ہمارا کر دیا یہ ہے انصاف کی پکار آپ پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے انوز تم کہہ بھی نہ چکو گے تو میں تمہاری سن ڈوں گا بڑی بات ہے کہ یہ ایسا ہو اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے سامنے مظلوم بنتے ہیں نہ کہ ہم ظالم بنیں کیونکہ مظلوم کی آواز پکار وہ سنتا ہے ظالم کی نہیں سنتا ظلم ایک بہت ہی بیانکناک چیز ہے جو انسان سے کرواتا اس کا اپنا آپ بھی اور شیطان بھی کیونکہ اس کے اندر لالچ برا ہے بغض بری ہے اور طرح طرح کی باتیں بری ہوئی ہیں اس لیے وہ ظلم بھی کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو مارتا بھی ہے جان سے بھی مار دیتا ہے اور یہ بات ہم پر ایان ہوتی ہے کہ خدا من جس مسیح نے ظلموں کی زنزیروں کو توڑ دیا اور ہمیں ازاد کیا ہے ہم ازاد کیے ہوئے لوگ ہیں ہمارے اندر جو بھی آج ہے وہ ازادی کے باعث ہے ہم ازاد ہوئے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت یونگار ہوں اب تک وہ یہی اپنے آپ کو اکارتے اور کہتے ہیں لیکن اپنے اندر جو کلیننگ ہے جو مسیح کے خون سے قدرت کے ساتھ صفائی ہوئی ہے اس کا بیان نہیں کرتے ہیں اسی نے تو ہمیں چھڑا لیا بچا لیا ہے اب کون سے گناہوں کو یاد کرے وہ تو کہتا ہے میں نے پورا پور پچھن جس طرح دور ہے ویسے تمہاری خطاؤں کو دور کر دیا ہے آمین اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اقرار کیا ہے تو بعد میں میں نے تمہیں معاف کیا ہے اب تم میرے قدموں میں آتے ہو صاف ہو کیونکہ جو باتیں میں نے تم سے کہیں اس کے وسیلے سے تم پاک ہو پترس نے کہا اس نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں اس کے وسیلے سے تم پاک ہوئے ہو آج پکیسکی کا آپ عمل اپنے دل میں گہری طور پر دیکھیں اور جانچیں آپ پاک کیے گئے ہیں جب ہم الفاظ لیتے ہیں نا چھڑائے گے بچائے گے ہمیشہ کی زندگی کے حق دار بنے تو پھر گناہ کا ذکر کہاں ہے کوئی نہیں ہے گناہ دل چکا ہے اور قرمزی رنگ پہ تھے وہ دھو چکا ہے اس کا خون آج بھی اس کا تسلسل جاری ہے اور اس کے خون کا جو تسلسل ہے وہ جاری ہے اور آپ جب اسے پکاریں گے وہ جواب دے گا آپ حقیقت میں اماندار بن کے زندگی گزاریں نہ کہ اپنے آپ کو بار بار اسی کٹیرے میں کٹیرے میں سنجھیں کہ میں مجرم کی طرح ٹھہرا ہوں آپ ازاد کیے لئے ہیں اور یہ عورت بیوہ جب اس کا مقدمہ سنا دیا گیا ہوگا تو وہ خوش ہو گئی ہوگی کیونکہ الفاظ بتاتے ہیں قاضی کے کہ میں کیوں نہ اس کا انصاف کروں جب یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ قاضی نے اس کا انصاف کر دیا ہے اب خدا آگے بتا رہا ہے کہ میں کیوں نہ آپ کا انصاف کروں گا جو دن رات میرے آگے پریاد کرتے ہیں منت کرتے ہیں اور میں ان کی پکار کیوں نہ سنوں گا آج حقیقت میں یہ بات ہم پر ایاں ہوتی ہے کہ ہماری سنائی بھی ہے اس بیوہ کی سنائی ہے بے انصاف قاضی کے پاس تو ہماری سنائی تو اس خدا کے پاس ہے جو ہمیشہ سنتا ہے اور ہماری ہماری طرف داری کرتا ہے اور اس کا بیٹا جو ہمارا یسو مسیح ہے وہ خدا کے دینِ ہاتھ میں ہے اور ہماری شفایت کے لئے تیار رہتا ہے اور اس نے جو رلقدس ہمیں بکشا ہے جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ آج کیا ہے جمعہ ہے آج آپ کی عبادت کا وقت ہے آج آپ نے دوسروں کے لئے دعا کرنی ہے اپنے لئے کرنی ہے کلام کو سننا ہے آج آپ نے پورے ہفتے کی غزہ جو ہے لینی ہے تاکہ آپ بھٹکے نہیں آپ گھرے نہیں شیطان آپ کو عظمائے نہیں یہ باتیں ہیں بچپن میں دودھ لینے کے لئے جاتا تھا گوالوں کے پاس تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ گائے کا جا بینس کا جب دودھ نکالتے ہیں جانا کہ اس کو لیتے ہیں بارٹی میں تو ہم یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کہیں پانی تو نہیں ملاتا تو یہ تو نہیں کرتا وہ ہمارے سامنے لاؤ کے دودھ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش کی اور خالص دودھ کو حاصل کر لیا خالص دودھ کی اہمیت بہت ہی زیادہ یہ آپ کی نشون لما کے لئے بچوں کی نشون لما کے لئے بہت ہی اہم ہے اگر اس میں ملاوٹ کر کے دی جائے جب آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہے ملاوٹ کر کے جیلی دودھ بنایا جا رہا ہے اور بچوں کو پلایا جا رہا ہے جن کے غدے خراب ہو رہے ہیں بچے بہت زیادہ ڈپلی جو ہیں ان کے پیٹ میں بہت سی ایسی امراض ہیں جس سے ان کی معات ہو رہی ہے تو ایسا ملاوٹ والا دودھ کون پڑھائے گا کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں جو گوالے ہیں اگر کسی دکان پر دودھ دے آتے ہیں تو شام کو لینے جائیں اسی دکان سے نہیں لیں گے کیوں ان کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ مل گیا ہوگا ہم اپنے گھر سے دودھ لیں خالص دودھ کی اہمیت بہت زیادہ کلام بھی اہمیت کلام کی بھی اہمیت اسی طرح ہے کہ جب ہمیں خالص نہ ملے رلہ ملا ملے تو اس میں نہ تو ہمیں سمجھ آنی ہے نہ تو ہمیں کچھ ہونا ہے وہ ازادی والا کلام ہمیں نہیں چاہیے ہمیں خالص دودھ والا کلام چاہیے چاہیے خالص دودھ اور پالوس رسول اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو پترس رسول کہہ رہا ہے خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو اب الہمی کتاب سنتے وقت ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے الہمی بہت ہی اس بات سے رنج ہوا کہ یہ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے تو پھر وہاں جو مریض تھا وہ آئے اثر میں میرے استاد کے پاس تھے لیکن انہوں نے چرچ دیکھا وہ اس طرف آئے ان کو کسی نے بتایا تھا کہ وہاں کوئی آدمی ہے اس کا نام یوسف امامدین ہے وہ دعا کرے گا تو یہ بدروں کا اثر اس سے جاتا رہے گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا جو مریض ہے میں نے کہا آ کر ایسا ہے تو اس کے پاس ہی خالص کچھ کلام ہوگا کلام کی باتیں ہوں گی کلام ہوگا تو میں نے پھر اس جگہ جانا شروع کیا اور کنٹینیوز میں تین یا چار سال جو ہے دیلی عبادت میں جا کر کلام سنتا تھا اور کلام کا سننا یہ تھا کہ میرا دل جو ہے بدلتا گیا اور صاف ہوتا گیا کیونکہ کلام اصل جو کلام ہے وہ اصل پانی جو ہے وہ دھوتا کرنا جو ہے یہ نیاتی خدا سے دور لے جاتا ہے اور کلام مقدس میں وہ لکھتا ہے کہ رومیوں کے خط میں بھی اور بھی بہت سے خطوں میں عالوس رسول اس کو منع کرتا ہے کہ آپ شراب جو ہے جو پیتے ہیں وہ متوالے ہو جاتے ہیں اور متوالے جو ہوتے ہیں خدا کے نزدیک نہیں جاتے اور یہ متوالے ہونے سے جو ہیں بہت سی پچیندگیاں پیدا ہوتی ہیں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ نشے آور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے انتظامات کو نہیں سنبھالتے کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو اپنے گھر کی گھر کا انتظام نہیں سنبھال سکتا وہ کلیسیا کی خبرگیری کیا کرے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ غلط علیم کا خاتمہ کریں اور ضرور اپنے بھائیوں کو بتائیں ضرور اپنے بہنوں کو بتائیں ضرور اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ غلط علیم جو ہے ملابی دودھ کی طرح ہے جب پیو گے کچھ اثر نہیں ہوگا جب تم آن وہ مرنے کی نوبت تک لے جائے گا اور پھر مرتے وقت یہ بھی نہیں ہوگا پھر یہ ہی کہے گا میرے گناہ مجھے معاف کر معافی تو پہلے مانگنی ہے توبہ تو پہلے کرنی ہے نجات تو پہلے پانی ہے ہمیشہ کی زندگی تو آپ نے حاصل کرنی ہے پہلے بعد میں کیا جب قریب جائیں گے میرے گناہوں کی خاطر مجھے معاف کر میرے گناہوں کے لیے دعا کر کسی کی قردہ آپ اپنے کام کیوں چھوڑتے ہیں آپ کی حقیقت آپ کے ساتھ ہے آپ کا جسم اور گوشت آپ کے ساتھ ہے آپ کی روح آپ کے ساتھ ہے اور آپ خدا کے سامنے خود اقرار کریں ان تمام چیزوں کو چھوڑیں تاکہ آپ کے گھر میں سکون آئے اور آپ کے گھر میں شفاہ آئے آپ کے گھر میں زندگی آئے اور یہ ہے میرا پیغام دوسرا کہ یہ روحانی دودھ کے مشتاق ہونا میں ضرور ہے اور اصل دودھ کے مشتاق رہنا ضرور ہے کیونکہ خدا ان میں ہی کام کرتا ہے جو اس کے مطابق کلام دیتے اور کرتے اور پھیلاتے ہیں لال جی اور بیرگند کلام کی تفسیروں کو کرنا نیائیت ہی مشکل ہے وہ ہے دینجرس ہے اور خدا اپنے کلام کے بردت بکشے آمین